اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور مزیدار کہانی لائی ہوں جس کا نام ہے رحم دلی کا انام تو اپنی کہانی شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کی بات تھی ایک گاؤں میں ایک آدمی اپنی دو خوبصورت بیٹیاں اور ایک پیاری بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا اس کے پاس ایک پیاری گائیں بھی تھی جو بہت سارا دودھ دیتی تھی وہ آدھا دودھ استعمال کرتا تھا اور آدھا دودھ بیچ کے اپنی باقی ضروریات پوری کرتا تھا لیکن پھر گائیں کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کم دودھ دینے لگی تو اب وہ صرف اور صرف دودھ پی ساتے تھے تو وہ لوگ ایسی ہی گزارہ کر رہے تھے کہ ایک رات ان کے دروازے پہ کھٹ کھٹ ہوا جب انہوں نے دروازے کھولا تو پتہ چلا کہ ایک پورا آدمی ان کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ کیا آپ مجھے تھوڑا سا دودھ دے سکتے ہیں میں دو دن سے کچھ نہیں کھایا تو پھر وہ آدمی سوچتا ہے کہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی ہے کہ ہم ایک بار پی سکیں تو پھر وہ اپنی بی بی سے جا کے مشفرہ کرتا ہے اور بی بی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہم ایک دن کم دودھ پی لیں گے آپ ان بڑھے آدمی کو دودھ دے دیجئے تو پھر وہ ایسی ہی کرتے ہیں اور وہ آدمی ان کو بہت ساری دعائیں دیتا ہے تو پھر اگلی صبح جب وہ سوکے اٹھتے ہیں تو پھر انہیں اپنی برطنوں میں بہت سارا دودھ ملتا ہے اتنا کہ جب وہ لوگ بہت سارا پی بھی لیتے ہیں اور بیچ بھی دیتے ہیں تو بھی ان کا دودھ ختم ہی نہیں ہوتا وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر ان کو یاد آتا ہے کہ یہ سب صرف اس لیے ہوا ہوگا کیونکہ انہوں نے ایک آدمی کی مدد کی تھی جس کو ضرورہ تھی تو دوستو آپ کو اس کہانی کا سبق سمجھ آیا ہمیں ہمیشہ ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے بھلی ہمارے پاس کم کیوں نہ ہو کیونکہ پھر اللہ تعالی ہمیں اور چیزیں دیتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری کہانی اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی